اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چینل کا ایڈ ضرور دوں گی میرے چینل کا نام ہے وردہ خانس اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سارا کچھ کیوں بول رہی ہوں وہ میں اس ل اپنے بھی ستارہ سپورٹر ری ایکشن ویڈیوز ڈالتے ہیں یہ لوگ وہ ویڈیوز لے جا کے اس میں جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری ویوز کم آئیں تو اسی لیے میں نے اپنے چینل کا ایڈورٹائز دیا ہے اور اگر آپ کو میرا چینل نہیں ملا تو یہ جو میرے جو ڈی پی لگی بھی ہے اس کے اندر جو ہے میں ضرور اپنے جو ہے نام لکھاوا ہے وردہ خانس یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا تو چلیے ویڈیو ہاں جی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مطلب وائٹی دیکھ رہی تھی اچانک سے جو ہے وہ شاروخ کا ویڈیو آیا اور شاروخ خیر میں نے نینہ کا بھی دیکھا تھا شام میں لیکن میں نے اس کے اوپر ریاکشن نہیں دیا تھا میں نے کہا میں دوں گی کل دے دوں گی تو میں نے نہیں دیا لیکن ابھی جو تھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاروخ کا ویڈیو آیا اور شاروخ اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ریاکشن والے ہیں ان سب پر اس نے ریاکشن دیا ہے مجھے ایک چیز یہا ہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ریاکشن والوں کے اوپر ریاکشن کیوں دے رہے ہو بھائی آپ ہم پہ ریاکشن کیوں دے رہے ہو آپ کا کیا کام ہے ہیرا کے معاملے میں آپ کیوں بیچ میں آ رہو آپ کا کیا کام ہے ہیرا کے معاملے میں آپ اس چیز سے دور رہو آپ اپنے مسئلے دیکھو آپ نینہ کو دیکھو آپ اس چیز میں کیوں گس رہے ہو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا اس چیز سے کیونکہ آپ کو کوئی نام نہیں لے رہا اس چیز سے آپ کو کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس چیز سے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی شار ہو کہ آپ اس چیز میں کیوں انٹرست دکھا رہے ہیں ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ آ کر جو ہے اس چیز کے پر ریاکشن دیں اپنی normal vlogging کریں اس پر ریاکشن دینا اس میں اپنی چیزیں دکھائیں نا ہم لوگوں کو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس چیز میں کیوں جا رہے ہیں مجھے ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ بغیر ریاکشن کے رہا نہیں سکتے ہمیں آکر تو سمجھا رہے ہو کہ ریاکشن والے اس طرح بول رہے ہیں ریاکشن والے یہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی تو سمجھاؤ نا آپ کیوں ریاکشن دے رہے ہو ریاکشن والوں پر ہمارا تو چینل کا کام ہی ہے یہ نا ہم تو ریاکشن دیں گے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے کہ ہم کتنا فیئر ریاکشن دے کیا ہے ہر ایک اسٹائل یہاں پہ الگ الگ ہے جس کا جیسا مو ہوگی مو ہوگا نا اس کو ویسے ہی چپیڑ پڑے گی تو تم یہاں کر سمجھا رہے ہو کہ ہرہ ایسی ہے ہرہ کو جو ہے لوگوں نے سمجھایا ہے ہو سکتا ہے ہرہ کو جو ہے کیا نام ہے اس کا آپ کی فیملی میمبر جو ہے آپ کی روبینا میڈم جو ہے آپ کی ساس ہے اور ندیم ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے جب اس کا نام لے رہے تھے آپ نہیں لے رہے تھے خیرنیانہ لے رہی تھی وہ چیز میں اینڈ میں آ کے ڈسکس کروں گی کہ اس کو جو ہے سکھایا جا رہا ہے آپ کہہ رہے تھے مطلب اس کو ہم نہیں سکھا رہے تو جب آپ لوگ نہیں سکھا رہے تو آپ آپ لوگ آ کے ریکشن کیوں دے رہے ہو ہم لوگوں پہ آپ لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں بنتا ہم پہ ریکشن دینا آپ لوگ کیوں دے رہے ہو ریکشن ہمیں آ کے مجھے چیز سمجھ نہیں آتی آپ ہم پر انگلی اٹھا رہے ہو کہ ریکشن مد دو تو تین انگلیاں تو آپ کی اپنی طرف اٹھ گئی ہیں نا آپ خود بھی تو ہم پہ ریکشن دے رہے ہو نا کہ مطلب ریکشن مد دو یہ کیا بات ہوئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو یا تو پھر ہمیں نصیحت مت کرو یا تو خود ریکشن مد دو ٹھیک ہے نا پھر ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے پہلے خود کو تو پہلے ٹھیک کر لو بھائی آپ ہمیں آ کے ریکشن دینے سے منا کر رہے ہو اور خود بھی وہی کام کر رہے ہو حد ہوتی ہے یار مطلب جس کو دیکھو ستارہ سپورٹر پہ آ کے بولنا شروع کر دیتا ہے خیر اچھا جی تو یہ جناب کہہ رہے ہیں شاروک کی بات کہا رہی ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور پیار سے سمجھاؤ ایک طریقہ ہوتا ہے گسے میں کہنے کا کہنے کے بجائے اسے آپ آرام سے جو ہے کہہ سکتے ہو اگر آپ تھوڑا پیار سے بولو گے تو سو میں سے دس پرسنٹ اثر پڑے گا کیا کیا پڑے گا سو میں سے صرف دس پرسنٹ اثر پڑے گا اگر ہم پیار سے سمجھائیں گے مطلب 90% وہ پھر بھی آ کر بھوکے گی خیرہ کی بات کر رہی ہوں وہ آ کے ہم پہ کتے کی طرح بھوکے گی اچھا جی یہ میں نے یہاں پہ اس کو جو تھوڑا سا جو ہے نا ڈسکلیمر دکھایا ہے دوسری بات اور یہ کہہ رہے ہیں اور جس لینگویج میں آپ لوگ سمجھا رہے ہو کہ اگر آپ کرو گی تو آپ کے پرانے کسے ہم لائیں گے ایسی کچھ باتیں آپ لوگ کچھ کر رہے ہو آپ کر کے دکھاؤ اب ہم بھی کریں گے یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ان کو کسی نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ وائٹی کے اوپر یہ سارے کسے لاؤ گے تو اب ہم بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرتی ہو شارک آپ کی جو میڈم ہرا ہے نا آپ کی مومانی آپ کی مومانی کہ آپ کی بیوی کی مومانی ہے اس نے آ کر جو ہے دھمکیاں ہم لوگوں کو دی ہیں ساجد لوگوں کو دی ہیں ستارہ لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں تو جب یہ آ کر بیوی سب کو دھمکیاں دے گی تو اس کے مو پہ تو ہم چپیڑ لگائیں گے یہ آ کر اگر ساجد اور ستارہ کے خلاف بکواس کرے گی اور دھمکیاں دے گی اس کا ٹیٹل جا کے دیکھو جو اس نے آج ویڈیو لگائی ہے تو پہلے اس کو جا کے ٹھیک کرو پھر آ کر ہم پر آ کر بات کرو سمجھ آئی ہمیں مت سمجھاؤ کہ ہمیں کس طرح کا ریاکشن دینا ہے اپنے گھر میں جب گلتی کسی کسی کے اندر ہوتی نا لوگوں کے گھروں میں گلتیاں نہیں ڈھونڈتے پہلے اپنے گلتی کو ٹھیک کرتے تو پہلے جو یہ کتی آ کر کتی کی طرح بھو 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 کر کے چلی جاتی ہے تو اس کو پہلے جا کر سمجھاؤ ہمیں مت سمجھاؤ اس کا ٹائٹل دیکھو اس کی بکواس جا کے سنو وہ دھمکیاں دیتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے سکیرڈ ہو گئے مجھ سے ڈر گئے ہیں اس طرح نہ کہ میں کچھ وائٹی پہ لیا ہوں تو بی بی اگر یہ لے کر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے تو لوگ اس کو یہی بولیں گے نا ریاکشن میں کہ تم اگر لے کر آگے تو تمہارے بھی تو چٹے پٹے ہوں گے تو پھر تمہاری بھی چیزیں آئیں گی باہر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں آ کر سمجھا رہے ہو کہ بھئی ایسے اچھا سمجھا بھی کون رہا ہے شاروخ سمجھا رہے ہیں ہمیں یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے جنابِ آلی پہلے جا کے اس کو سمجھائیے اس کے بعد آ کر ہمیں سمجھائیے ٹھیک ہے ہمیں مت سمجھائیے اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے شاروخ کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اسے اکسا رہے ہو آپ ویڈیو بناو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ اسے سمجھانے کے بجائے اسے مزید اکسا رہے ہیں ہم کیوں اکسائیں گے وہ خود ہی اکسیوی آئی ہے پاگل کی بچی وہ خود ہی موٹھا کے آئی ہے اللو کی طرح کتے کی طرح بھوک رہی ہے اس کو کوئی نہیں روک رہا ہیٹروں کی لائی میں جا کے بیٹھ کے تمہارے اپنے ہی خاندان کی مٹی پلیت کر رہی ہے اس کی کل رات والی لائی میں کتے والی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے کتے والی ہوئی ہے اس کی ایسی بینڈ بجائی ہے اور یہ جو ابھی آج رات جو اس کے خلاف وہاں پہ باتیں کی گئی ہے جا کے وہ لائیویں سنو تو آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس کی کیسی کتے والی ہو رہی ہے کتے والی یہاں پہ ہماری نہیں ہو رہی کتے والی اس کی ہو رہی ہے ہمارا کام ہے ریاکشن دینا اور ہم اپنا ریاکشن دیں گے تم ہمیں مت سمجھاؤ کہ ہمیں کس طرح کا ریاکشن دینا ہے اس کو روکو ان چیزوں سے اس کو بولو گھر پہ بیٹھے بی بی جو تم کر رہی ہو نا ادھر ساجد اور ستارہ کے خلاف جو تم نے مورچہ اٹھایا جو باہر آ کے تم بکواس یاد کر رہی ہو نا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو روکو ہمیں مت روکو ہمیں مت سمجھاؤ اچھا جی اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں سمجھانا یہ نہیں ہوتا سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کیریکٹر پہ بات کر رہے ہو تو یہ سمجھانا نہیں ہوتا آپ لوگ ایک بار ٹرائے تو کرو اسے نام لہجے نرم لہجے میں اس سے سمجھانے کی کوشش کرو اچھا ہم نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرے جب اس کی پچھوارے میں اتنی آگ لگی تھی اور یہ وائٹی پر آ کر ساجد اور ستارہ کے خلاف بھونک رہی تھی تب اس کو کیوں نہیں روکا تب اس کو کیوں نہیں روکا چلو ہم بعد میں ٹرائے کر لیں گے ہم سوچیں گے کہ ہم اس کو پیار سے بھی سمجھائے اس کو ہم نے پہلے پیار سے سمجھایا اس کو چھوٹا سمجھ کر سمجھایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ کوئی نہیں بچی ہے جانے دو یہ بچی ہے لیکن اس بچی کی ڈیش میں اتنی آگ لگی تھی کہ مو ٹھا کر آ گئی ہے ادھر ہیٹروں کی لائی میں بیٹھی ہے تو جناب اس کو جا کے سمجھاؤ ہمیں مت سمجھاؤ ٹھیک ہے مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ہم پر آ کے ریاکشن دے رہے ان کی باتیں ذرا سنو کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ چوبینہ چوبینہ ناغن فریہ اور فراز اسے سکھا رہے اسے یہ کہنے پہ کوئی مجبور نہیں کر رہا یعنی یہ چار بندے اس کو نہیں سکھا رہے ٹھیک ہے اس کو یہ چار بندے نہیں سکھا رہے مطلب یہ وائٹی پہ اپنی ایسی تم تیسی خود مروانے کے لیے آئیے اس کو کوئی نہیں سمجھا رہا مطلب اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہیں یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ یہاں پر ایکچلی میں اس کو سپورٹ کرنے نہیں آئے یہ ایکچلی میں یہاں پہ چوبینہ اور نینہ اور پھراز اور پھریا ان کو جو ہے کلیئر کرنے کے لیے آئے ہیں جو مجھے ایسا لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اگر اسے کوئی سکھا رہا ہے تو وہ ہے ری ایکشنز والے جو اس پہ غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں اور نیگٹیف طریقے سے سمجھا رہے ہیں میرا پوائنٹ سمجھیں آپ لوگ کون سمجھا رہے ہیں ہمیں شاروخ سمجھا رہے ہیں ہمیں اوہ بھائی مارو مجھے مارو شاروخ ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے بھائی جو خود دن رات بیٹھ کے اتنی گندی باتیں تم کرتے ہو مریم کو لے کے تم نے اتنی گندی گندی ویڈیوز بنائی ہیں مجھے لے کر اتنی گندی گندی ری ایکشنز تم نے بنائے ہیں اور آج آ کر تم ہمیں سمجھا رہے ہو واہ جی واہ کیا بات ہے وہ بولتے ہیں نا سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی تو اس کا تو وہی حال ہے اچھا جی ایک اور ہی انہوں نے ایک بہت بڑی بات بولی مجھے اتنی ہسی آئی جب میں یہ ری ایکشن دیکھ رہی تھی نا تو اس نے ایک بات بولی یہ کہتا ہے ری ایکشنز والے مافی مانگ کر اور وہاں پر اس کی بات جو ہے اس نے کٹ کر دی مطلب ایسے کٹ ہو گئی نا مطلب اس کو آگے نہیں کنٹینیو کیا بس اس نے یہ بولا ری ایکشن والے مافی مانگ کر تو سب سے پہلے تو میں اپنا جواب دے دوں تمہیں شاروخ مانگی گی مافی میری یہ جتی مافی مانگے گی میرے یہ پیر کا انگھوٹا مافی مانگے گی میرے پیر کے یہ نکھون اس کی شکل نہیں ہے اس نے جو آگے یہاں پہ کتے کی طرح بھوکنے اس سے اس کی شکل ہے جو کوئی اسے مافی مانگے مافی مانگے میری جتی ہٹے یہاں سے آیا بڑا اس کو سپورٹ کرنے یہ کیسی سپورٹ ہے مطلب تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم اسے مافی مانگے ایک بات بتا تم اس کے پاپا لگے ہو اپنے کام سے کام رکھو نینا کو تم سپورٹ کرتا وہ سمجھ آتا ہے کہ تمہاری بیوی ہے یہ کیا ہے بھائی اس کو کیوں تم یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے آگئے کہ ہم ریاکشن والے اسے مافی مانگے کس چیز کی مافی مانگے مافی کس چیز کی مانگے مافی تو اس کو مانگنی چاہیے ساجت سے مافی تو اس کو مانگنی چاہیے ستارہ سے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے آپ لوگ میرے بڑے تھے مجھے آپ کی بات مانگنی ماننی چاہیے تھی مجھے کوسر کو اپنی ویڈیو میں نہیں لینا چاہیے تھا یہ کتے کی طرح ہر لائیو میں جا کر بیٹھ جاتی آج پھر لائیو میں آئیے اور اپنی ایسی تم تیسی یہ مروا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے اس کی کتے والی ہو رہی ہے آپ لوگ شاید لائیویں دیکھ نہیں رہے ذرا لائیووں پہ ایک نظر تو ڈالو کہ کیسے اس کی کل بیزتیاں ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اور بیچ میں انہوں نے ایک اور بات بولی ہے پتہ نہیں کس رییکشن اس کی بات کر رہے تھے یہ ان کو سناتے 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 اور اینڈ میں وہ جو ایک چھوٹا سا میسج انہوں نے چھوڑا ہے نا ڈسکلیمر کے طور پر وہ ایکچن میں اس نے سارے سپورٹروں کو لپیٹے میں لیا ہے کہ ستارہ آ کر ایک ویڈیو بنا ہے جبکہ ہماری اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تم لوگوں کی آوارہ کتوں والی زبانیں زبانیں ہیں نا وہ بند ہو جائے لائک اس نے سارے رییکشن والوں کو اس والی بات میں جو ہے لپیٹے میں لیا ہے تو اگر آپ آ کر اس طرح رییکشن والوں کو کتوں والی زبانیں بولیں گے نا تو میں آپ کو ایک بات بتا دو بھی تو میرے موہ سے آپ آپ کر کے نکل رہے ہیں تمہیں اس کے دائرے میں میں نے رییکشن دی ہے ٹھیک ہے جو ہے جو فیئر رییکشن ریویو تھا وہ میں نے دیا ہے اس کے بعد اگر اس طرح کی لائنگویج یوز کرو گے تو پھر رییکشن والوں کے لئے تو تم پر بھی اس طرح کی لائنگویج یوز کر سکتے تو اگر عزت دو گے تو عزت یہاں سے بھی ملے گی ایسا نہیں ہے کیونکہ تم نے جو ہے پاسٹ میں جو ہے میرے اوپر بھی بہت گندے گندے تم نے رییکشن منایا ہے کیونکہ تم ایک مرد ہو اور آ کر عورتوں کے اوپر گندے رییکشن مناتے ہیں اور تم نے مریم کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا اور نوشین کو بھی کر رہا ہے تو اگر پھر سے تمہارا شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے تم نے آج یہ رییکشن منایا ہے نا اور سپورٹ رییکشن جو والوں کو جو ٹارگیٹ کر رہا ہے نا تو وہاں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پھر سے سب کو دعوت دے رہے ہو کیا شاید تمہارا چینل نہیں چل رہا کہ تم پہ ہم رییکشن منایا ہے اور پھر تمہیں دوبارہ سے شاید آؤٹ دے تاکہ تمہارا ہم پہ رییکشن آنا شروع ہو جائے پھر سے تمہیں کچھ نہ کچھ مسالہ مل جائے تو پلیز اگر یہ میں رییکشن ابھی دے رہی ہوں نا عزت کے دائرے میں یہ میں اسی لئے عزت کے دائرے میں دے رہی ہوں کہ مجھے تم سے مزید یہاں پر بیٹھ کے میں تمہیں شاید آؤٹ نہیں دینا چاہتی بلکل بھی نہیں دینا چاہتی کہ تمہیں یہاں پہ ایک ویڈیو میری ہے ایک ویڈیو تمہاری ہے ایک ویڈیو میری ہے ایک ویڈیو تمہاری ہے تو یہ جو تمہاری رییکشن کا جو ویڈیو تھا یہ میں نے اس پہ فیئر ریویو دیئے سب سے پہلے میں تمہیں یہاں پہ ایک بات بتا دوں تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تمہیں یہاں پر جو ہو کھیرا کے لیے یہاں پہ سٹینڈ لو کھیرا کا باپ زندہ ہے کھیرا کا بھائی مدنی گھٹیا بھائی نہیں ہے جو آٹھ مینے پہلے ہاں پہ آکے بھوک کے چلا گیا تھا وہ زندہ ہے وہ آکے سٹینڈ لیں گے تمہارا کوئی سٹینڈ نہیں بنتا اس کے لئے اپنی بیوی کے لئے سٹینڈ لو جو تم لیتے آ رہے ہو بس وہی کرو وہی وہی تک رہو محدود رہو اس کے لئے ہم سپورٹروں کو تمہیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام سے کام رکھو تم شاروخ سمجھ آ رہی ہے تمہیں اچھا تھی یہاں پہ میں نینا کی ویڈیو کی بات کر لیتی ہوں کیونکہ اس کی شام کی ویڈیو آئی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ امی کو مجھے بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ امی کو جو ہے امی کو نہیں پتا تھا کہ کوسر نے جو ہے وہ دونوں ہاتھ کٹے ہیں یہ جو ہے مامو شاہد مطلب جو جیرا کا باپ ہے جس کو میں نے کل بہت پیاری پیاری گالیاں دی تھی اس نے جو تھا ہمیں فون کر کے بتایا تھا تو ممہ نے جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آ دی کہ اگر نینا میری ایک بات سنو تم یہاں پر آ کر پھر تم بھی ٹارگٹ کر رہی ہو ریاکشن والوں کو پھر جب ریاکشن والوں کے سخت سخت ریاکشن آئیں گے پھر برداشت کر پاؤ گی پھر مت کہنے کہ مجھے پینک اٹیک آ رہے ہیں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے میرا میس کیریج ہو رہا ہے میری طبیعت تم لوگوں نے دشوار کر دی وائٹی سے مجھے انزائٹی ہو رہی ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے ابھی میں نے ویڈیو میں جو شروع سے سمجھائی ہے وہ شارعوں کو بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے تم بھی آ کر جو ہے گھس رہی ہو اس چیز کے اندر تو تمہارا بھی کوئی کام نہیں ہے اگر تم خود ایک انزائٹی پیشنٹ تم نے خود بھی یہاں پہ کافی دفعہ ٹائمپ کرنے کے کوشش کر رہی ہے تو تم کیوں ان کے چیزوں میں گھس رہی ہو تمہارا ریاکشن ان چیزوں پہ دینا بنتا ہی نہیں ہے تم کیوں بیچ میں گھس رہی ہو تم آ کر یہ کیوں بول رہی ہو کہ بھئی یہاں پہ ساجد کوسر اور ستارہ جو ہے وہ ایک ٹرائنگل ہے اور یہاں پہ تو لڑائیاں ہوں گی اور آپ ریاکشن والوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے ریاکشن والے جو ہے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے ٹھیک ہے تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاتھ ہولا رکھے نہ رکھے وہ ہماری مرضی ہم مانے یا نہ مانے کیونکہ یہاں پر ہاتھ ہولا رکھنے والی بات ہم سے کر رہی ہونا تو سب سے پہلے جا کے اپنی مومانی کے مو پہ چپ تھپڑ لگاؤ کیونکہ تم اس سے بڑی ہونا اس کے مو پہ دو تھپڑ لگاؤ اس کو بولو گھر پہ بیٹھو ٹھیک ہے اس کو بولو کنجری گھر پہ بیٹھو وائٹی پر آ کر اس طرح کی جو تم کر رہی ہونا تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ یہ کل رات اپنی لائیو میں کیسے مروا کر آئی ہے اور وہاں پہ اس کی کتنی گندی بیزتی ہوئی ہے اور یہ آج پھر سے پانچ دس منٹ کے لیے وہاں پر گئی انہوں نے لائیو لگائی ہے اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہ وہاں سے اس کی کتے والی اور ہوگی اور مزید گالیاں کھائے گی کل رات بھی اس نے گالیاں کھائی اور آج دن میں بھی اس کے اوپر لائیو یہ ہوئی ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ جان بوچ کے ادھر گھس گھس کے خود اس کو جو ہے چل مچی بھی ہے تو پھر تمہارا ہمارے اوپر ریاکشن تو بنتا ہی نہیں ہے تم کش مو سے آکے ہم پہ ریاکشن دے رہی ہو تم اس کو جا کے سمجھاؤ کہ بی 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 بیٹ جاؤ اپنے گھر میں بیٹ جاؤ اپنے گھر میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے گھر والے میری نہیں سنتے تو پھر تم ہمیں سمجھانے کیلئے کیسے آگئی تم ہم ریاکشن والوں کو سمجھانے کیلئے کیسے آگئی تم میں یہ کیسے سوچ لے کہ ہم تمہاری سننیں گے جب تمہاری گھر میں کوئی نہیں سنتا تو ہم خاک سنیں گے تمہاری آئی وڈی ہمیں سمجھانے کیلئے اس کو سمجھاؤ نا اس کو بٹھاؤ نا اس کا وہ بی غیرہ چور کدھر ہے اس کو بول اس کو لے کے گھر پہ بیٹھے جس کے یہ نکاہ میں ہے اس کو بول اس کو گھر پہ لے کر بیٹھے کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے یہ ایک کے بعد ایک ریاکشن ایک کے بعد ایک بات ایک کے بعد ایک لائیو میں یہ جا رہی ہے اور اس کو روکنے کے بجائے ہم پر آگر بول رہے ہیں کہ تم لوگا رام سے ریاکشن دو ایسا نہیں ہوتا اگر اپنے گھر میں گلتی ہے اس کو پہلے ٹھیک کرو اس کے بعد ہم سٹاپ ہوں گے ہمیں بھی کسی پاگل کتے نے نہیں کٹا جس کے پر ریاکشن دے رہے ہیں ساجد نے واجہ کے کومنٹ کر رہا اور ساجد نے ویڈیو بنائی اس کے بعد ہی سارے ریاکشن والوں نے ریاکشن دیئے ہمارا کام ہے ریاکشن دینا ہمارا کام ہے تم لوگوں کی ویڈیو سے پوائنٹس اٹھا کر اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرنا میں نے بھی ابھی یہاں پر جو ویڈیو بنائی ہے یہاں پر میں نے بالکل فیئر ریاکشن دیا میں نے کوئی بھی تم لوگوں کے اوپر گھڑیا بات نہیں کریا نہ ہی کوئی اپنا جو ہے تم لوگوں پر اپنا گصہ نکالا ہے جو تم لوگوں نے بولا اس کا ایک ایک چیز کو لے کے میں نے جواب دیا ہے سب سے پہلے تمہارا اور شارو کا تم دونوں میاں بیوی کا اس میٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم لوگ ان چیزوں سے دور رہو تم لوگ بولتے ہیں ہمیں گالیاں پڑھتی ہیں ہمیں ایسا کرتا ہے بھئی تم خود ہی بیمار ہو اپنے آپ کو سٹیبل کرو پہلے ڈائیٹ پہ ہو اپنی ایکسرسائز کرو اپنی چیزوں پہ دھیان دو ریاکشن دینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنا کام کیسے کر رہے ہیں جس کو دیکھو ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے اپنے تو پہلے گریبان میں دیکھ لو کہ آپ خود کیا ہو اپنی چیزیں کسی کو نہیں دکھائی دیتی یہاں پڑا کے ریاکشن والوں کی تم لوگ بجانا شروع کر دیتے ہو حد پنتی ہے یار خیر اس نے ایک اور بات بولی جو مجھے اچھی لگی کہ سہرہ کو جو اپنے گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے کھیرہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو زیادہ بیٹھا رہے اس کو کہہ رہے سمجھائے تو ٹھیک ہے سمجھائے اپنے جو ہے کیمرہ آف کیمرہ آپ کو سمجھانا بھی چاہیے فرنٹ پہ بھی آپ کو آ کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ چھوڑ دو یہ ریاکشن والوں کا کام ہے ریاکشن دینا وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو تمہیں ان کو موقع نہیں دینا چاہیے موقع تو اس کی طرف سے ہمیں آیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ اگر وہ رک جاتی ہے یہ لائیووں میں بند کر دے جانا یہ تم نے آ کر جو ہے سپورٹروں سے اپیل کریے کہ بھئی ستارہ سپورٹر سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اس کے اوپر ریاکشن دینا چھوڑ دو مطلب یہ آپ نے ایسے کر کے بولا کہ مت کرو اور پھر اینڈ میں آپ نے یہ بھی بولا کہ سنتا تو میری کوئی نہیں ہے سنتا تمہاری تو ویسی بھی کوئی نہیں ہے ہم لوگوں نے بھی کک سننا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دونوں آرام سے چل کرو اپنی ولوگنگ کرو یہ جو ریاکشن اور یہ جو کھیرا پیرا یہاں پہ ہم سمٹ رہے نمٹ رہے نا سمٹ کہہ رہے نمٹ رہے نا تو ہمیں نمٹنے دو تم دونوں بیچ میں خدا کا واسطہ ہے مت گسو پھر مت کہنا میرے سر میں درد ہے میں مر رہی ہوں میری یہ حالت خراب ہے میری وہ حالت خراب ہے اس کے بعد تمہیں پتہ ہے نا پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ریاکشن ہے اپیل کر لی تم نے ماننا نہ ماننا ہمارا کام ہے وہ ہم پر اب چھوڑ دو تمہارا اب دوبارہ ہم پر ریاکشن نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں آپ دونوں کو پیار سے سمجھا رہی ہوں آپ دونوں اپنی ولاغنگ کرو اپنا جو ہے اپنا کرو اس کے معاملے میں تم لوگ متگوسو ستارہ ہے کوسر ہے اور ساجد ہے ان کو کرنے دو سب سے پہلے تو میں یہ بات بولوں گی تم دونوں کو جا کے بولوں گی آپ لوگ جاؤ اس کے گھر جاؤ اور ایک گال پہ شاروخ تم تھپڑ لگا اور دوسرے گال پہ نینہ تم لگا کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو کیسے بولا کہ اس نے دونوں ہاتھ کٹ لیے اس نے جو ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے گھر میں کچھ اس کی لڑائی وڑائی ہوئی ہوگی وہ تھوڑا اگریسیو ہو گئی ہوگی کوسر اس نے جو ہے وہ ویڈیو اس نے مجھے حیرانی اس بات پہ ہو رہی کہ اس نے وہ ویڈیو بنائی کیوں اسی لیے بنائی نا کہ ستارہ اور ساجد کو بلیک میل کرسکے اس نے وہ ویڈیو ہیٹرز کو سینڈ کری ہے پہلے جا کے اس کو پکڑو کہ اس نے کرا کیا ہے ٹھیک ہے اس نے جو چوڑیاں توڑی ہیں نا کوسر نے وہ جسے اس کے ہاتھ وات پہ چھوٹے موٹے شاید کٹ وٹ لگ گئے ہوں گے بلڈ وغیرہ نکل ہوگا اس نے وہ بقاعدہ ویڈیو بنا کے اس نے ہیٹر کو سینڈ کریے پوچھو اس سے کہ تم نے وہ ویڈیو کیوں سینڈ کری اس نے وہ ویڈیو ان لوگوں کو سینڈ کریے تو گلتی آپ لوگوں کے گھر میں خود ہے آپ اس کو سمجھاؤ اس کو روکو اس کو ان چیزوں سے روکو ہم آٹومیٹکلی چپو جائیں گے ہمیں کسی سے کچھ نہیں کرنا ہمارا کام ہے ریاکشن دینا اور اس نے بولا ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں تو اب آکے تم لوگوں کی بینڈ بجاتی روں گی اور باقاعدہ یہ پاگل ہے یہ بے وکوف ہے یہ اللو بن رہی ہے اس کی کتے والی وہ یہ کتے والی جاؤ لائیوے سنو لائیوے سنو اگر یقین نہیں آرہا تو مجھ سے آ کر بتا دینا میں تمہیں یہاں ڈسکرپشن میں لنک ڈراؤپ کر دوں گی جا کر دیکھ لینا کہ یہ لوگ کتنا زیادہ اس کو گالی گلوچ کر رہے تھے آج اس کی بجائی ہے کہ اس کو ستارہ نے بھیجا ہے مطلب یہ خود کی بھی مٹی پلیت کر دی ستارہ اور ساجد کو بھی بدنام کری یہ تو کسی کی یہ تو کہیں کی نہیں رہی یہ تو کہیں کی نہیں رہی کہیں کی نہیں رہی تو پلیز بھرائیں مہربانی آپ دونوں اپنے کام سے کام رکھیے ہمیں مت سمجھائیے پلیز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے تو چلیے بس ہمیں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ